اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ہوپ یو آل آر فائن آج ہم مطالعہ پاکستان دہم کلاس کی چپٹر نمبر سیون کا سوال نمبر تین کی پڑھائی کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور ہیڈنگز کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی پھر آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے پاکستان کے ہمسائی ممالک کے ساتھ تعلقات ہمارا سوال ہے چائنہ چین پاکستان کا ہمسائی ملک ہے جس نے ہر گڑی ہر مشکل گڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے وضاحت کریں اس کا سوال ہے پیج نمبر ستیس پر پاک چین تعلقات عوامی جمہوریت چین سب سے پہلے ہم اس کا تعارف بتائیں گے کہ یہ ان کے آپس کے کیا تعلقات ہیں پاکستان چین تعلقات عوامی جمہوریت چین پاکستان کا عظیم عمسائی ہے جس کی سرحدیں پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملتی ہیں انیس سو انچاس میں عوامی جمہوریت چین کے قیام کے چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کیا تھا جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا انیس سو سنتالیس میں اس کے بس دو سال بعد انیس سو انچاس میں عوامی جمہوریت چین جو ہے وہ وجود میں آیا تو اس کے قیام کے فوراں بعد ہی چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا انیس سو چون پچپن میں پاکستان چین تعلقات کا آغاز ہو اور دونوں ممالک دوستی کے رشتے میں بن گئے دونوں ممالک کی دوستی عوام کے پر خلوص چذبوں پر قائم ہے دونوں قوموں کے درمیان دلی ہم آہنگی امن اور جنگ کے جنگ دونوں زبانوں میں چین بہت ہی قابل اعتماد دوست ثابت ہوا ہے جیسے کہ سوڈنٹس آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے جیسے کہ آج کل کرونا وائرس کے ڈیس چل رہے ہیں تو چین نے سب سے پہلے جو ہے مطلب کہ کوویڈ فری کنٹی ہونے کے بعد سب سے پہلے جو ہیلپ کی ہے وہ پاکستان کی کی ہے ہر طرح سے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ اپنی ایکویپمنٹس کے ساتھ مطلب اپنے تجربات کے ساتھ سب سے پہلے پاکستان کی ہیلپ کی ہے اب ہم نیکس پوائنٹ پڑھیں گے پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو اقوام متعہدہ کی اسلامتی کونسل کا جانے کی برپور کوشش کی اسلامتی کونسل کا جب عوامی جمہوریہ چین کو ہاں تو اسلامتی کونسل کا رکن بننے کی پاکستان نے اس کی برپور ہمایت کی یہ آپ ہیڈنگ دیں گے دوسری پوائنٹ کی پھر تیسری آپ ہیڈنگ دیں گے چین اور بھارت کے درمیان جنگ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کی ہر ممکن سیاسی سیفارتی اور اخلاقی ہمایت کی تیسری آپ ہیڈنگ دیں گے دفاعی شعبوں میں امداد انیس سو پینسٹر اور انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگوں میں چین نے پاکستان کو اخلاقی سیاسی سفارتی مالی اور دفاعی شعبوں میں کافی امدار مہیا کی انیس سو چورہتر میں بھارت کے ایٹمی دماغے کے بعد چین اور پاکستان نے یکسہ ایٹمی پالیسی اختیار کی دونوں نے بہرہند کو ایٹم سے پاک قرار دینے دیے جانے پر زور دیا انیس سو سیاسی میں دونوں مالک نے ایٹمی سمجھوتے پر دستات کی اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا اعلان کیا چین کی چوتھی ٹوپ آپ ہیڈنگ دیں گے شہرہ ریشم چین کی مدد سے تقریباً نو سو کلومیٹر لمبی شہرہ ریشم کراکرم ہائیوے تعمیر کی گئے جو پاکستان چین دوستی کی علامت اور یہ ایک درخشہ مثال بن گئی اگلی ٹوپ آپ ہیڈنگ دیں گے دفاعی معاہدے دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان کئی دفاعی معاہدے کیے گے جن کے چین نے کامرہ کمپلیکس اور پاکستان واہ آڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی اس طرح خیبر پختون ہوا میں ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے دو سو تیرہتر ملین روپے معاہیہ کیے گے دوزارت تیرہ میں قائد اعظم پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان توانائی سمیت دیگر شعبوں میں مختلف معاہدہ کیے گے یہ اردو میڈیم جو سٹوڈنٹس ہیں جن لوگوں نے جن سٹوڈنٹس نے اردو میں بک رکھی ہے ان کے لیے اور انگلیش میڈیم کے لیے بھی میں بتا دیتوں کہ آپ نے کہاں سے ریڈ کرنا ہے پ کروش یوں پہکستان کے پاکستان راڈییں بکشین پہ چین پاکستان راڈالے حکم سب سے پہلے آپ پاکستان راڈالے حکم پپر پر پیپس گنیدیم نے پہکستان راڈالےح BACKنیدیم دیگر خور پی belie hero acted When it was declared our republic in 1949, Pakistan immediately recognized it. The Park-China friendly relations started and since 1954 to 1955, both the countries have been close friends with each other. The friendship is based on sincere emotions of the people. A sincere harmony developed between the two nations. China has always proved itself to be a dependable friend in war and peace. Next point on the heading is the Security Council. Pakistan exchanged full support to China for making it a permanent member of the Security Council. Pakistan provided very possible political, diplomatic and moral support to China during its war with India at NEFA North East Frontier Agency and Ladakh in 1962. Next, fourth heading آپ دیں گے financially supported. Fifth heading آپ لوگ mention کریں گے atomic blast. Sixth heading آپ لوگ mention کریں گے silk route. And seven heading آپ mention کریں گے defense agreement. Okay, students. I hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی. یہ سوال نمبر 3 ہے. Question number 3. لوگ کا آنسر ہے. Thank you, students. Stay safe, stay at home. Allah'fiz.